دیش کے پردار منتری نیرندر موڈی دیش دنیا میں بھارت کا مان سممان بڑا ہے پردار منتری نے دیش میں لوکل فور ووکل کو بڑاوا دیتے ہوئے گمنام لوگو سہت کسانوں کو نہیں پہچان دلانے کا کام کیا آپ نے دھرتی پر اٹھان کے دکھا دیا ہے کہ سو اپیسوڈ انورت روپ سے بنا رکھیں سو اپیسوڈ من کی بات اور اس من کی بات میں انہوں نے جن جن کی بات کی ہے دیش کے کونے کونے کی بات کی ہے آپ سویم دیکھ رہے تھے کہ من کی بات میں ایسے لوگوں کو انہوں نے پروسائد کیا ہے ایسے لوگوں کو دیش دنیا کے سامنے لانے کا کام کیا ہے جو گمنام رہ کر بہت بڑے بڑے کام کر رہے تھے ان سبھی کو ایک بڑا منچ دیا ہے پہچان دی ہے اور پریاؤرن سے لے کر ایک پردار منتری کے روپ میں تو وہ دیش کے لئے کام کری رہے ہیں دیش دنیا میں بھارت کا مان سممان اور سوابی مان بڑا رہے ہیں کیابینٹ منتری دیکھا آ رہا سومیشور بیدان سبا کے مجھخالی منڈل کے گھڑ سیاری پوتھ پہنچی جہاں انہوں نے دیش کے پردان سیوک نیرندر موڈی کہ من کی بات کارکرم کے سووے سنسکرن کو کارکرتاؤں کے ساتھ سنا اور کہا کہ آج پردان منتری کی من کی بات دیش کی آواز بن چکی ہے نو سال پہلے تین اکٹوبر دوہزار چودہ کو پردان منتری نیرندر موڈی دوبارہ ویجو دشمی سے یہ کارکرم شروع کیا گیا من کی بات کا یہ ہے کہ حاسق سفر آج تیس اپریل کو اپنے سوبے پڑا پر پہنچا ہے یہ شرط تک ثبوت ہے کہ نیرندر موڈی اور دیش کی جنتہ کے بیچ مضبوط جڑاو اور لگاو ہے الموڈا میں پردان منتری کے من کی بات کو لے کر بیجے پی نے زلے کی سبھی بودھوں پر کارکرم کی وہیں الموڈا ویدھان سبا کی کسار دیویستت بودھ پر سانسد آجے چمچا پہنچے جہاں انہوں نے پی ایم موڈی کی من کی بات کارکرم کے سوبے سنسکرن کو کارکرتاؤں کے ساتھ سنا انہوں نے کہا کہ پردان منتری کے من کی بات دیش ویدیش کی گیارہ بھاشاؤں میں پرسارت ہوتا ہے من کی بات کا یہ اتحاسک سفر تیس سپریل کو اپنے سوبے پڑا پر پہنچا ہے شتک ثبوت ہے انہوں نے انہوں نے کہا کہ دیش کے پردان منتری انہوں نے کہا کہ دیش کے پردان منتری کے من کی بات سے اترخن کے کئی اتفادوں کے ساتھ یہاں کے چھوٹے چھوٹے لوگوں کی بات دیش دنیا میں پہنچی ہے آج جب آمین جو کی سوئی اپیسوڈ کے روپ سے ہم سب نے آج کلیب کسار دیوی سکتی کے اندس کے سانسان مہدے نبوت اور مہدے نبوتوں میں کارکرموں میں ماتاؤں بہنوں نے آج من کی بات کے کارکرم میں سامیل ہو کر کے ہمارے دیش دنیا کے نیترت کی روپ میں جنہوں میں مانو درسن کر رہے ہیں اور لگ بگ باون بھاسہ بولیوں میں اور اگیارہ سے بارہ بیدیسی بھاسہوں میں اس کا پرسارن ہوتا ہے من کی بات کے ماتیم سے ہر چھتر کی باتوں کو چاہے وہ ہمارے اتراخند کے ملوے کی بات ہو میلرز کی بات ہو بسکٹس کی بات ہو ہمارے دالابوں کی بات ہو ہمارے چائے سے لیتر مطبع ببین پرکار کے جو چھوٹے چھوٹے فروٹیک بناتے ہیں ہمارے ہیمٹوم کے ہمارے ہیمالیاں تھائیور پہ جو کام ہو رہا ہے اس پر پردیش میں پدھان منطری نیرندر موڈی کے سووے کارکرم کے سووے اپیسوٹ کو سفل بنانے کے لیے پورے اتراخند میں بی جے پی کے دوارہ کارکرم کا آئیوجن سکولی بچوں مہلاؤں یواؤں اور ورشت جنوں کے بیچ کیا گیا جس کو سبھی کے دوارہ کافی اتصاہ سے سنا بھی گیا اور لوگوں کے دوارہ پی ایم موڈی کے من کی بات کارکرم سے پرینڈنا لینے کی بات بھی کہی گئی تو وہیں کارکرم کو سفل بنانے کے بعد بی جے پی نیتا بھی کافی اتصاہیت نظر آئے بی جے پی نیتاؤں کا کہنا ہے کہ پردان منطری نریندر موڈی کی من کی بات پورا دیش سنتا ہے اور یہ سروے بھی کہتا ہے اور آج ان کے من کی بات کے سووے اپیسوٹ کو سن کر دیش کے ہر ورگ کو پرینڈنا ملی ہے کہ اتنا بہت کوئی چلتا پچنوں پر کوئی پچن نہ بناتا ہے وہی سورما کہلاتا ہے جگ میں پوجا جاتا ہے من کی بات جو موڈیہ کا ارکم ہے وہ دیش کی دسہ اور دسہ بدلنے کا ارکم ہے چھوٹے چھوٹے لوگوں کی جگے جگے کی لوگوں کی کہیں دبیان کی کس دنگ سے جو ہے سماج میں پریورتن لاسکتے ہیں اس کا سبمہ ادھان ہے من کی بات کارکم آپ اگر دیکھیں آج سوا کارکم ہے سوا کارکم ہے ایک بسو میں سبمہ بڑا اتنے بڑا کوئی بھی ایک ایف سیڈھوٹ کوئی بسو میں نہیں چلا اور آگھی بھی چلے گا آتا سو کروڑ سو پر لوگ دیکھ چوئے ہیں اور آج ابھی اور زیادہ سنکھیا بڑی ماننی موڈی جی کے جو من کی بات کا کارکم ہے اس کارکم کے لے کر کے لوگوں میں کافی حصہ آہ ہے آج ہم بھی یہاں پہ कی بی ایم اسکول میں یہاں کے اس وارڈ کے اس بھوت کے لوگوں کے ساتھ اور یہاں کے بیدیالے پربندن کے ساتھ اس کارکم کو آئی جد کر رہے ہیں اور لوگوں میں اپار حصہ ہے ایسے ہمارے جلے میں اور پردیک بیدھان سوا میں دو دو سو کی سنکھیا میں کارکم ہو رہے ہیں پردان منتری نریندر موڈی کے من کی بات کارکم کا سوبہ اپیسوڈ دیش بھر میں سنا گیا سوبہ اپیسوڈ کو اتحاسک بنانے کے لیے بی جے پی سنگٹھن کی اوڑ سے بڑے پیمانے پر تیارے کی گئیں تھیں حریدوار کے رشکل آڈیٹوریوم میں سانسد رمیش پکریال نشنک نے سادو سنتو کے ساتھ پردان منتری کے کارکم کو سنا اس دوران اکھڑا پریشت کے ادھیکش مہند رویندر پوری سمیت کئی سادو سنت موجود رہے سنتو نے پردان منتری کے من کی بات کی سرہانہ کرتے ہوئے کہا کہ پردان منتری اپنے سموات کے مادیم سے ہر ورگ کو چھوٹے ہیں اس کے ذریعے کئی جن جاگرکتہ کے ابھیان بھی چلے ہیں جس میں سماج میں بڑا بدلاب آیا ہے کونٹی بھارتیوں کے من کی بات تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ من کی بات کو سننا چاہیے اس لئے سننا چاہیے پردان منتری جی کہ من کی بات کو انتیم پنکتی میں بیٹھے ہوئے انتیم جبکی سے لے کر سب کو اس پرش کیا ہے مہاں کبھی کالی داس نے جس ہمالی کی بات کی اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمالی راجیوں میں جانے والے لوگ اس بات کا دھیان رکھیں بھارت جیسن جی کا ایک جوہت ہی اچھا پریاس تھائیے کیونکہ بھارت سے ہی نہیں اپیتو سمکون بیسو میں آج یہ پروگرام پرشاڑت ہوا ہے دیش کے اسی سنوی پروگرام کی مانین موڈی جی کے دوارہ بھارت ایسے وشیوں پر گہن منثل کیا جانا ہے آج کچھ چیزیں میں نہیں دیکھئی جیسے ہمالی میں سوستہ بھی آگے جو لوگ ہمالی میں رہتے ہیں موڈ کم ہے راجی وں کے آگے ریکار سیلیہ دیش کے پران نمتی جی کو آشی بات دینے کے لئے ان کی بات کو سننے کے لئے من کی بات سننے کے لئے جو سنتگا یہاں پر آئے ہیں اور میں سمستہ ہوں کہ سب کا ان کے ساتھ آشی بات ہے یہ یہ بات ہے آپ نے دیکھا کہ ہمالی کے ہمیں سچ چھوٹی رہے ہیں اور بھارت کی سچ بھنائن کے بیس کیندری رکشہ راجمنطری آجے بھٹ ادھم سنگ نگر کے جسپور پہنچے ڈا بی جی پی کارکرطاؤں نے ان کا ڈھول نگاڑوں کے سار زوردہ سواغت کیا اس دوران آجے بھٹ نے پردھان شہیدوں کے پریجنوں کو سمبانت کیا اور بتایا کہ آج ایک اتحاس قائم ہوا ہے دوہزار چودہ سے جب سے پردارننتری نریندر موڈی نے دیش کی باگ دور سمال لی ہے تب سے لے کر آج تک پردارننتری مہینے انہوں نے لوگوں سے سمباد کیا اور نئی جان کاری دی جسے کئی لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور کچھ لوگوں کو وشم پرسطیوں میں کام کر کے انہوں نے اتحاس بنایا آج ایک اتحاس قائم ہو گیا ہے بھارت کے ماننی پردارن منتری شریع نریندر مہدی جی نے اس دیش کی جنتہ کو جب سے باگ دور سمالی 2014 سے آج تک لگاتار ہر مہینے سیدھے سیدھے سمباد کیا اور ایک سے ایک نئے وشیعوں کی جانکاری دی ان کی جانکاری کے بعد بہت بڑی سنکھیا میں لوگوں نے اپنے میں بدلاؤ کیا کئی لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہوگے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے لوگوں نے بشم پرستیتیوں میں کام کر کے اتحاس بنایا دی دیش دیش بر میں پی ایم موڈی کے من کی بات کو بھوے تیاریاں کی جا رہی تھی وہیں اتراخن کے سبھی ویدھان سبھاؤں پر بھی پی ایم موڈی کے من کی بات کارکرم کا سوہ اپیسوڈ پرسارت کیا گیا سنگٹن اور سرکار ستر پر کارکرم کو بھوے روپ دینے کے لیے تمام تیاریاں کی گئی تھی لیکن بی جے پی کے پردیش مکھیالے پر کوئی بھی کارکرم آیوجت نہیں کیا گیا اور یہاں پہنچنے والوں کو بیرنگ ہی لوٹ نہ پڑا یہاں تا کہ پردیش کاریالے میں ٹی وی تک نہیں چل رہے پی ایم موڈی کے من کی بات کارکرم کے آج سووے اپیسوڈ پورے ہو گئے ہر مہینے کے انتم رویگار کو پرسارت ہونے والے اس کارکرم کو خوب پسند کیا جاتا ہے اس بار کے احتیحاص اپیسوڈ کو یادگار بنانے کے لیے دیش میں جگہ جگہ اس کے لائیو سکریننگ کی گئی اور کروڑوں لوگوں نے اسے لائیو سنا دیرادون راجبہ میں بھی پردان منتری موڈی کے من کی بات کارکرم کے سوووے اپیسوڈ کو سنا گیا جس میں راجعپال جنرل غرمیت سنگھ بھی موجود رہے ساتھی من کی بات کارکرم کے دوران اتراخن سے ان لوگوں کو بھی بلایا گیا جنس نے پردان منتری نیند موڈی کے دوارہ پچھلے کئی سالوں میں ہوئے من کی بات کارکرم میں بات شیط کی راجعپال نے کہا کہ پردان منتری من بات کارکرم سے لوگوں میں کافی اتصا بڑا ہے ساتھی کام کرنے کو لے کر بھی نئی پریڑنا جگی ہے اور ان کے کاموں کا بھی وستار ہوا ہے آپ کے پتر پڑتے ہوئے کئی بات میں بھاوک ہوا بھاونا اسے بھر لیا بھاونا میں بیٹھ لیا اور خود کو پھر سمبھال بھی لیا آپ نے مجھے من کی بات کی سو اپیسوڈ پر بتائی دی لیکن میں سچے دل سے کہتا در ست بھاونا پانتر تو آپ سبھی من کی بات پر سروتا ہے ہمارے دیش واسی ہے من کی بات کوٹی کوٹی بھارتیوں کی من کی بات ہے 200 اپیسوڈ جو 26 جون 2016 لگ پر آیا تھا اس پر 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 ماندری جی نے میرے تاریخ پر جو جل سن جل سندقشت کرنے کی پر 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 ماندری جی سارے پورا دیس 130 کروڑ لوگ اکھٹا ہو جائے تو بہت بڑی ماتر میں سندقشت ہو سکتا ہے بہت بہت دنیوات کرنا چاہتے ہیں اپنے دیس جنت کو اور ماندی پر ماندری جی سب کرم چاہتے ہیں کیونکہ اس کو بہت دنیوات چاہتے ہیں مجھے دھوڑ کے نکالا ہم لوگ کارے کو سرائے بہت 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 چاہتے ہیں اور جو میرے ادھکاری ہیں ہم اپس کومنیکیٹر ہیں وہ جب بات کرتے ہیں نہ کیونکہ سے اپنی آتما سے بات کرتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے جب پریوار کا مکھیا ایک دم بہت سرل طریقے سے آپ سے ساتھ کنیکٹ ہو کر آپ کی بات کو ذکر کرتا ہے آج کی آج کا جو اپیسوڈ تھا اپنے آپ میں وہ سپیشل تھا کہ اس سے پہلے دن کا ذکر کیا ہے ان کی ستتھی کیا ہے آج کے دن دن اپنے آپ کرم میں اترہ کھنٹ کا موقع تھا دن پہلے ایک شخص نے پتنی سے لڑائی کے بعد خوش خوش کر لی تھی اب ایک بار پھر پتنی سے جھگڑے کے چلتے ویجنگر گاؤں کے 26 سال کی راکیش نے فانسی لگا کر آتمت کر لی خود خوش کے بعد سے اس کے پریبار میں کورام مچا ہوا ہے ماملے میں تھانہ جکش انل اپادیائی کا کہنا ہے کہ پورے ماملے کی تفتیش کی جا رہی ہے لڑکا گرلے میں فاسی ڈال دی ہے تو ہم نے کھوش ٹھوٹل میں بھاگا ترانت تو دیکھا وہاں ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہاں سے ردربول لے جاؤ ہماری بس کی بات نہیں ہے وہاں نشین نشین ہے وہ لوگ دیکھ پردیش کے گونڈا سے لکشم جھولا شیطر میں چوری کی واردات کو انجام دینے پہنچے دو بدماش کو پولس نے گرفتار کیا بدماش کے قبضے سے پولس نے دو رامپوری چاہ کو برامت کی ہیں لکشم جھولا تھانہ پرباری نرکش ونود گسائی نے بتایا کہ جی ٹوینٹی کے کارکرم کو لے کر ان دنوں پولس کپتان شویطہ چوبے کے نردیش پر لگاتار سندگتوں پر پینی نظر بنائی جا رہی ہے وہ آری راجیوں سے آ کر رہنے اور بیپار کرنے والوں کا ستیابن بھی کیا جا رہا ہے چیکنگ کے دوران دو سندگ یوک پولس کو دکھائی دیئے جنہیں تلاشی کے لیے پولس نے رکنے کا اشارہ کیا تو وہاں جنگل کی اور بھاگ نکلے پولس نے کس دوری پر پیچھا کر گیرابندی کرتے ہوئے یوکوں کو روکا اور بعد میں گرفتار کیا گیا رام نگر میں کچھ یوکوں نے ایک یوک کو خر سے کچھ دوری پر لے جا کر گولی مار کر ہتیا کر دی گٹنا کے بعد مرتق کے پریجن نے کوتوالی میں تینا دو دروگاؤں پر بھی گمیر آروپ لگاتے ہوئے کاروائی کی مانگ کی ہے آپ کو بتا دیں کہ گرام لٹاوڑ نباسی پپی ساغر کو قریب صبح پانچ بجے کچھ اگیات بھی گھر سے بلا کر اپنے ساتھ جپسی میں لے گئے جس کے بعد ان اگیات نے گھر سے کچھ دوری پر پپی پر کئی گولیاں مار دی اور پپی کو لولوحان حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے سوچنا ملنے پر پریجن پپی کو اسپتال لے کر پہنچے جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرتق گھوشت کر دیا اس کولس کے ساتھ اسپتال میں تیکھی نوک جھوک بھی ہوئی جفشی لے آیتے شبہ شبہ کی بات تھی میں گھوم رہی تھا یہ پانچ بجے کا ٹائم ہے اب جو اس میں ایک آجم کھا تھا آجم ہے اور جو ایک لڑکا اور بیٹا تھا پیچھے پننی لگی تھی جفشی میں اس کے پیچھے دیکھا نہیں میں نے اب جو بتا رہے ہیں جو منام کھل کھل آئیں گے پانچ پانچ لوگ تا ہے ہاں یہ تک جا رہے ہیں ایرپان کوئی جھگڑا ہو گیا ہے اس یہ بات کرنے کے لیے چل لے تو یہ تک چل لے میرے ساتھ بیٹھ جا گا گیا تھوڑی در کے بعد پتا چلا ہمارے مہینے دیر مہینے پہلے مومنوں سے کوئی وہ آتا بیواد جو ہمارے کوئی بیواد نہیں تھا جس میں ہماری گھر پہ ہم 20 سے 25 لوگ ہمارے گھر کے اندر گوسے ہماری بہنوں پہ چھوڑا ہماری بہنوں کو مارا جس میں ہم نے تیریر دی اور اس میں تیریر پیلی جانو کوئی ایکسن نہیں لیا جو پیلی جانو تیریر دے رکھ ہے اور آج صبح ایسا تھا ہمارے چاچا گھر پی تھے ہم لوگ سو رکھے تھے اور کیا نام آج 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 آیا ہمارے گھر پہ جس میں چار پانچ لوگ اور جس روڑکی کے املی کھیڑا ستیت فونکس گروپ آف انسٹیوٹس میں شانیوار کی شام اور آرہ وارش اتصف منایا گیا جس میں مکھی دوتی کے طور پر کیابنیٹ منتری سبوت انیال پہنچے اس دوران کارکرم میں پنجابی سنگر سکھی کے گانوں پر چھاتر چھاترہ جم کر جو میں اس دوران چھاتر چھاتر بہت اتصاہ بڑھانے کے لئے پنجابی سنگر سکھی نے منچ سے ایک سے بڑھ کر ایک گیت گا کر سما باندھ وہیں مکھی دوتی کے طور پر کیابنیٹ منتری سبوت میاں نے کہا کہ وہ تقنیقی شکشہ منتری ہیں اور آج تقنیقی شکشہ کے معجم سے کیسے طرح راج اور راج کی مضبوط کرنا ہے یہ ہماری پرات مکتا ہے ہمارے 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 کرنا ہمارے ہمارے سبوت مکتا مانتری 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 ہمارے تقنیقی سبوت راج کو مجمور کرنا اور خونا خونا کرنا ہمارے خونا کر خونا 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 مانتری آج دن آج مانتری خونا 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 پورنگری تحصیل دار پنکی آریا اور تھانا دیاکش حریش پرساد نے پورنگری میلہ کمیٹی ادھاکش کشن تیواری کے ساتھ بہرہ و مندر کی دھرمشالہوں اور خوٹل میں چیکنگ کی جس کے چلتے ہیں خوٹل اور دھرمشالہ ویوسائیوں کو صاف صفائی سممندت اور ریٹ لسٹ چسپہ کیے جانے کے ساتھ ایکسپائری ڈیٹ خاد سماگری بکے نہ کیے جانے کے سممند میں سخت ہدایتیں دی گئیں وہیں سیلہ گارڈ نالے سے دوشت جل کو پریوگ میں لائے جانے کے سممند میں پورنگری تحصیل دار پنکی آریا اور تھانا دیاکش بہرہ و مندر حریش پرساد کے دوارہ میلہ مجلسٹریٹ ایس ڈی ایم کو ایک ریپورٹ بھیجی گئی جس میں بہرہ و مندر کے آس پاس بنے ہوتیل اور دھرمشالہوں میں دوشت پانی کا استعمال کیا جارہا ہے ماملے پر جانکاری دیتے ہوئے مجلسٹریٹ ایس ڈی ایم سندر سنگھ نے بتایا کہ سیلہ گارڈ میں سے دوشت پانی اپیوگ کیے جانے کا ماملہ پرکاش میں آیا تھا جس میں بہرہ و مندر تھانا دیاکش اور پونڈاگری تحصیل دار کے دوارہ جانچ کی جانے کے بعد ریپورٹ تیار کر بھیجی گئی ہے جس پر عمل کرتے ہوئے آگے نوٹس بھیج جائے گی دہرادون میں من کی بات کے سووے اپیسوٹ کی سپیشل سکریننگ کی گئی آپ کو بتا دے گی راج بھون دہرادون میں سپیشل سکریننگ کی گئی راج پال لیفٹین جنرل گرمیت سنگھ سیبا نرویت کارکرم میں مکھے عدیتی کے طور پر موجود رہے راج کے لوگ سمات سیوی کارکرم میں موجود رہے پردیش کے کئی جگہوں پر پی ایم موڈی کے کارکرم من کی بات کا آیوجن کیا گیا راج بھون سہیت کئی جگہوں پر یہ آیوجن کیا گیا رڑکی کے پرانے تحصیل ست برفخانے کے پاس ایک کھر میں عوید روپ سے بنائے گئے پتھاکا گودام میں اچانک آگ لگ گئی بتایا جا رہا ہے کہ یہ پتھاکا گودام کاکا بٹو پتنگ والے کا ہے جس نے آبادی کے بیچ عوید روپ سے پتھاکا گودام بنایا ہوگا تھا جب پتھاکوں کے فوٹنے کی آواز آس پاس میں پہنچی تو لوگ دہشت میں آ گئے سوچنا پا کر فائر برگیڈ اور پولس کو موقع پر بلایا گیا جس کے بعد آگ پر کابو پا لیا گیا وہیں گھر کے اندر بھرے ہوئے سیلنڈر رکھے جانے کی سوچنا پر علاقے میں افرا تفریح مچ گئی فائر برگیڈ کرمیوں نے کڑی محنت سے خرمے رکھے سیلنڈروں کو باہر نکالا وہیں آس پاس کے لوگوں کی بھیڑ بھی موقع پر جھٹ گئی علاقے میں رہنے والے لوگوں نے ناراضی جتاتے ہوئے عوید روپ سے پتھاکا بنانے والے کے خلاف سخت کاروائی کی مانگ کی ہے یہ جو اگنی کانٹ ہے یہ ہمیں تین بچ کر تیس میرنٹ میں اس کی سوچنا ملی اور میں فائر سنس پر موجود تھا اپنے اپنے اپس پر کاریالے میں کاریالے کے کاریالے کے کاریالے دیکھتا میں توراں تک گھاڑے اپنے ایمی پی کو لے کے اپنے ایڈیوٹ کو لے کے گھٹنا سطل پر پہ پہنچا یہاں پر دیکھا تو کہ ایک ریہشی علاقے میں جو اندر بہت سگری گلی ہے وہ اس کے اندر دیکھا تو دو کمروں میں آگ لگی ہوئی تھی اور پٹاکوں کی دھانا دھا آواز آ رہی تھی اور ہم نے پوری ایمی پی سے اپنا پائی بچھا کے آگ بچھانا پرابر میں کیا اور جس کی سوچنا میں نے اچھا دیکھا رہو کہ وہ موقع پر ہی دے دی تھی کہ دارنات اور بدرینات میں ہو رہی برفباری اور نچلے علاقوں میں ہو رہی بارش نے چار دھام یاتریوں سہید پروشاسن کی مصیبتیں بڑھا دی ہیں بتانے کی دیر رات شرینگر پولیس دوالا چار دھام یاتریوں کو شرینگر میں ہی روکا جا رہا ہے ساتھی اناؤنسمنٹ کر یاتریوں کو نزدیکی نگروں میں رکنے کی اپیل کی جا رہا ہے شرینگر گڑھوال میں پولیس نے نائیٹی اتراخن کے پاس اور بدرینات بس اڈے کے سمیت چیکنگ پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں یہاں چار دھام یاتریوں کو روکا جا رہا ہے ساتھی جن یاتریوں کے پاس رات کے رکنے کی آن لائن بکنگ ہے انہیں روت پریاد اور چمولی کی اوٹ جانے دیا جا رہا ہے لیکن جن یاتریوں کے پاس بکنگ نہیں انہیں شرینگر میں ہی ٹھہرنے کی اپیل کی جا رہا ہے یہ موسیم مبعاق کا الارٹ ہے اور ابھی سوچنا ملیا ہے کہ دھام میں بھجنا دھام میں بھاری موسیم پھراب ہے اس کاران یاتریوں کو سوچک کیا جا رہا ہے کہ موسیم ساپ ہونے پر یہ اپنی آفتا پراب یاتریگر ہے ان کو اس پانی ہوتل ہے درمشالہوں کے جانے دے جا رہی ہے ساتھ ان کے وہاں اینائیٹی پارکنگ اور نگر پالی کا کے پاس بھولی پارکنگ میں کھڑے پرا جائے یاتریوں کو پولس نے شرینگر گڑوال میں ہی روک دیا لوگوں سے شرینگر میں ہی ٹھہرنے کی اپیل کی گئی ہے برباری اور بارش نے لوگوں کی مصیبتیں یہ بڑھا دی ہیں باگیشور میں زلا بکاس پرادی کرن کی ساتھویں بوڈ بیٹھک میں کماؤ کمیشنر دیپک رابط چامل ہوئے بیٹھک میں کئی پرستاب لائے گئے اس کے علاوہ بیٹھک میں نگر کی بھویتہ بڑھانے کو لے کر بھی چڑچا کی گئی بیٹھک میں نڈنے لیا گیا پرادی کرن میں آنے والے پرانے بھونوں کی مرمت کی جائے گی جلستر یا مکاس پرادی کرن کی ساتھویں بوڈ بیٹھک میں بھاگیشور میں ہوئی ہے اور اس میں جن مددوں پر چرچہ ہوئی ہے نڈنے ہوئے ہیں ان کو آپ تین چار کٹیگریز میں مان سکتے ہیں ایک تو ایسے مددے تھے جو ڈیولپمنٹ کے کام ہم پرادی کرن کے پنٹ سے کروانے ہیں تو اس میں کچھ جگہ میں ایک پارک بنا رہے ہیں اچھی لائٹنگ کر رہے ہیں ایک بیو پوائنٹ بنا رہے ہیں کلیکٹریٹ کے پاس ایک تو یہ ہوا ہے کچھ میورل سم بنائیں گے ایک مہلاوں کو لئے وشیش کر ایک پنک ٹائلٹ ہم بنا رہے ہیں جو شہر میں کسی اپنک ستھان پر ہوگا جہاں لیڈیز اس کو یوز کریں گی فلال کے لئے خبروں میں اتنا ہی نمسکار ہی ماں ہی لھے